اپنے ابتدائی حالات کے متعلق لکھتے ہیں ہماری معاش اور آرام کا تمام دار ہمارے والد صاحب کی محض ایک مقتصر آمدنی پر منحصر تھا اور بیرونی لوگوں میں ایک شخص بھی نہیں جانتا تھا اور میں ایک گمنام انسان تھا جو قادیان جیسے ایران گاؤں میں زاویہ گمنامییں پڑھا ہوا تھا پھر مرزا صاحب ایک مناظر اور اسلام کے ایک وکیل کے طور پر سامنے آئے انہوں نے چندے کی بھرپور اور جذباتی مہم شروع کی بعض اوقات کوئی دعا کروانے آتا تو اس سے بھی کچھ مطالبہ کر لیتے مسیح مععود اور پھر مستقل پیغمبر بننے کے بعد تو ان نظرانوں میں بہت اضافہ ہوا اگر اس سے زیادہ وہ ہیں جو خود مخلص لوگوں نے آ کر دیئے اور جو خطوط کے اندر نوٹ آئے اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بیجا جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کیا اور اب تک ملوم نہیں کہ ان کے نام کیا ہیں توفوں اور نظرانوں کا گویا ایک دریا امن رہا تھا اور وہ ہزاروں آدمیوں کی روحانی عقیدت کا مرکز بن گئے تھے اس چیز نے مرزا صاحب کی نفسیات میں کئی طرح کی پیچیدیاں پیدا کیا اور انہوں نے ایسے دعوے بھی کیے جنہیں ایک متکبر شخص کی بہکی بہکی باتیں کہا جا سکتا ہے اور دوسرا انہوں نے اپنے مخالف علماء اور لوگوں کے لیے نہایت سخت زبان استعمال کرنا شروع کرتی ایک حد تک وہ علمی مشکلات کی تعویل کرتے رہتے تھے لیکن پھر بھی کوئی نہ مانتا تھا تو اسے گالیاں دیتے نرم دلی لقت قلبی مذہبی اخلاق فطری اخلاق روحانی اخلاق سیکولر اخلاق یعنی کسی بھی طرح کے اخلاقی پیراڈائم میں لقت قلبی ایک سینٹرل وصف ہے جو اخلاق کی دیگر قوتوں کو ورٹیبل بناتا ہے جو ان کی تقویت کا سبب بنتا ہے جس میں نرم دلی نہیں ہے اس میں بھی اخلاق نہیں ہیں جو نرم دلی کا اظہار بھی ایک تو غزبناکی کے موقعوں پہ ہوتا ہے اور ایک اس موقع پر ہوتا ہے جب آپ کسی کے غم میں شرکت کر رہے ہوں آپ معاشرے کے کسی بگاڑ میں انسانی گروہوں کو مجبور دیکھ رہے ہیں یعنی غریبی کو دیکھ کر دل کا نرم پڑنا اس کے لئے کوششیں کرنا غریبوں کی مدد کے لیے اپنے وسائل حاصل کرنا مطلب اس طرح سے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمن کا بھی بدخواہ نہ بننا نرم دل آدمی کسی کو بددعا نہیں دے سکتا یہ مطلب ایک پھٹل ذاکتہ ہے نرم دل آدمی بددعا کو فرض سمجھ کے ایک عمل کے طور پر دو زبان سے عطا کر دے گا لیکن اس بددعا میں انہمات نہیں دکھائے گا میں صرف اسے ایک پہلو سے عطا کر رہا تھا مرزا صاحب کے لٹریچر کا ایک اچھا خاصا حصہ بہت جوش و خروش سے کی گئی بددعاوں کا مجموعہ ہے جس سے اور باتوں کی نفی ہوتی ہو سو ہوتی ہو نرم دلی کی نفی یقیناً ہو جاتی ہے وہ نرم دل نرد ہے تو اب اگلی جو چیزیں یہ بالکل میں اخلاق کے عمومی میار پر رہتے دیکھ رہا ہوں اب یہ اخلاق کے اونچے میارات نہیں کیونکہ وہ قصورتی اس قصورتی پر انہیں پرکھا نہیں جا سکتا یعنی عدم کو وجود کی ترمز میں نہیں پرکھا اور سمجھا جا سکتا تو ہم اوپر کے اخلاقی مراتب نہیں دیکھ رہے ابھی ہم بالکل عمومی مسلمہ اخلاقی ضوابط دیکھ رہے ہیں جو ہر شخص مانتا ہے چاہے وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو ان وہ اخلاقی مسلمات کو مانتا ہے تو ان معمول کی قصورتیوں پر بھی اگر کوئی شخصیت پر کھے جانے کے عمل میں سرخ رو نہ ہو سکے اس کے بارے میں نبوت وغیرہ کا دعویٰ کر دینا اس کو نبی مان لینا اس کا اپنے حب کو نبی تذفر کر لینا یہ سب مطلب لگتا ہے کہ ہم شاید خواب دیکھ رہے ہیں یا بے ہوشی میں یہ سر دعویٰ سن رہے ہیں مطلب ان کی کوئی ایک بنیاد بھی تو نہیں ہے نا مطلب کسی بڑائی کو کلیم کرنے کی کوئی ایک مستقل بنیاد تو ہونی چاہیے نا چاہے بعد میں وہ غلط ثابت ہو لیکن یہ دعویٰ کوئی نفسیاتی جسٹیفیکیشن بھی نہیں رکھتا دینی جسٹیفیکیشن تو رکھتا ہی نہیں لیکن اس طرح کی بڑی بڑی بات نہیں ایسی شخصیت کے موں سے اگر نکلیں تو یہ نفسیاتی مرض کی وہ قسم ہوگی جو شاید انہی کی ذات سے ایجاد ہوئی ہے وہ امراض کی فیرست میں بھی نہیں اس تقبر بہکے بہکے دعووں اور گالیوں کے پیچھے چندوں اور نظرانوں کا سہارا موجود تھا ایک مورخ اور سوان نگار کے لیے یہ نہایت اہم بات ہے کہ وہ دیکھے کہ مرزا غلام احمد کی زندگی میں جو معاشی انقلاب آیا اس نے ان کے کردار اور رویے میں کیا تبدیلی پیدا کی کیونکہ سچے درویشوں اور زاہدوں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے دیے ہوئے تحیف سے بے نیاز ہوتی ہیں اور جو کچھ ان کے پاس آتا ہے آگے تقسیم کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے لیکن مرزا صاحب کے حالات ہمیں کوئی اور کہانی سناتے ہیں ہمیں ان کی آخری زندگی میں ان کے اور ان کے اہل خانہ کے حالات میں تاہیش اور غفلت کے مناظر نظر آتے ہیں یہاں تک کہ یہ چیز ان کے مخلص ساتھیوں کے لیے بھی استراب کا باعث ہوئی اور دل کی بات زبانوں پر آنے لگی مرزا صاحب کے گھر والوں کا طرز زندگی ان کے راس خل اعتقاد پیروکاروں کے لیے بھی باعث اعتراض ہونے لگا خاجہ کمال الدین نے ایک روز اپنے مخصوص دوستوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گی کہ ان کے گھر کی جو خواتین مرزا صاحب کے گھر کی رہائش اور طرز زندگی دیکھ چکی ہیں وہ اثار و قنات کرنے اور اپنی ضرورتوں کو کم کر کے جماعت کے لیے روپیہ بھیجنے کے لیے ہر گزت تیار نہیں ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ مرزا صاحب کے زمانے میں ان کے زیر نگرانی لنگر کا جو انتظام تھا اس سے بہت سے مخلص احمدی حضات مطمئن نہ تھے ان کے نزدیک اس میں بہت سی بدرمانیاں ہوتی تھی خاجہ کمال الدین صاحب نے ایک موقع پر مولوی محمد علی سے کہا یہ کیسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیہ کس محنت سے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لیے وہ اپنا پیٹ کارٹ کر روپیہ دیتے ہیں وہ روپیہ ان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے یہ اعتراضات جب مرزا صاحب کے کان تک پہنچے ہیں دونہوں نے بہت ناگواری اور ناراضی کا اظہار کیا خدا کا منچہ یہی ہے کہ میرے وقت میں لنگر کا انتظام میرے ہی آٹھ میں رہے ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی براست نہیں ہوتی اس کی جو جہدہت ہوتی وہ صدقہ ہوتی ہے آپ مرزا کو نبی بھی مانتے ہیں اور اس کی جہدہت پر سارے خاندان میں بٹ رہی ہے ہزاروں اکڑ زمین انہوں نے خریدی ہے چندے سے اور یہ لینڈ پروزر اور یہ جو گھروں کے خرچے چلتے ہیں اور یہ پچاس پچاس انہوں نے گھروں میں یہ کادیانی جو ان کے خلیفے ہیں گوڑے رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنے شوق کے دور پر رکھے ہوئے ہیں ان کا خرچہ کون پرداش کرتا ہے یہ چندوں سے پرداش ہوتا ہے جو اخلاق کا عدب ہے وہ ہے بے لوسی جو صاحبِ خلق ہوگا وہ بے لوس ضرور ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا جنیاوی لذتوں دنیاوی ملکیتوں سے اکثر کنارہ کش رہے اس پر تسترس اور قدرت رکھنے کے پاوجود اور اگر کہیں دنیا کو مغلوب کرنے کے لیے دنیا میں داخل بھی ہونا پڑا اس میں اقتدار کا مالک بھی بننا پڑا اس میں اموال کو بھی اپنی تحویل میں رکھنا پڑا تو وہ بھی ایک ادائے کنارہ کشی کے ساتھ ہے اس میں بھی ان کی کوئی رغبت سرے سے کارپرما نظر نہیں آتی اس میں بھی وہ دنیا کو اس لیے قبول کرنے ہیں تاکہ حق سے اس کی مغلوبیت کی رکھدار کو تیز کرنے اپنے تسلطائر ہیں نبی کا ہاتھ جس چیز پر پڑ جائے وہ چیز جنت میں داخل ہو گئی وہ تو جنت کا اوبچیکٹ ہے تو جن انبیاء علیہ السلام میں جن معدودے چند انبیاء علیہ السلام میں دنیاوی دولت اور اقتدار کو قبول بھی فرمایا تو محض اس برس سے قبول فرمایا کہ اس میں جو نحوست اس کے غلط پرسپیکٹیوز کے تسلسل کی وجہ سے داخل ہو گئی ہے میں اپنے لمس سے اس نحوست کو زائل کر کے ان چیزوں کو ان دولتوں کو ان حکومتوں کو عمر حق کے تابع کرنے کا سامان کر رہا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا تو مرزا صاحب کے یہاں دنیا تدبی ایک بہت بڑے مزاج کی طرح نظر آگی ہے یعنی اپنے لئے چندے مانگنا آڈٹ سے بچنا اور درز زندگی اور میار زندگی میں مسلسل ایک دنیا داروں کی طرح تردنیا کرتے چلے جانا اور دنیاوی لضائس سے پوری طرح متمتے ہونا اور اس خوشنوطی کا اظہار بھی مسلسل کرتے رہنا غریبی سے ٹرنا ہمیری کی طرف کشش رکھنا اپنی اولاد کی بھی دنیاوی امارت اور خوشحالی کا پورا بندوبست کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا اور حاکموں کے آگے متاہنانا اور خوشحامدانہ رویہ تحریرن اختیار کرنا اور اس کے لئے اسلام میں اصولی ترمیم سے بھی نہ چھچتنا کو جہادی کا انکار کر دیا تو یہ سارے بھی جو کوئی اگر محقق ٹائپ آدمی ہو اس کے پاس وقت ہو تو میری اس بات کے نمونے اسے جا بجا ان کی زندگی میں بکڑے نظر آئیں گے وہ جمع کر کے اس سے ایک پوری جلد بنا سکتا ہے کہ مرزا صاحب دنیا طلبی کے مرض میں مختلط ہے تو جو ایک بیلوسی اور خلق کے ساتھ دیٹیجمنٹ اور بیرغبتی جو اللہ سے تعلق میں سچائی کے سب سے بڑے ثبوتوں میں سے ایک ہے کہ میں خلق سے بیرغبت ہوں تاکہ اللہ کی طرف راغب ہونے کی میری قوت کا کچھ فصہ بھی اس طرف نہ لکھ جائیں یہ مطلب دنیا کی رغبت ہمیت بندگی کے خلاف ہے یہ غیرت کے خلاف ہے تو یہ رویہ ان کے یہاں جا بجا اور بلا تعمیل اور کوئی مطلب دوربین لگائے بغیر نظر آ جاتا ہے مرزا صاحب آمدنی کے نئے نئے ذرائط دریافت کرنے کے سلسلے میں خاصے تخلیقی واقع ہوئے تھے چنانچہ اپنے انتقال سے اڑھائی سال قبل انہوں نے ایک اشتیار شائع کیا جس میں بہشتی مقبرے کی بنیاد رکھی اور مریدوں کو ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہامات درج کی ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے تب سے ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے پھر مجھے ایک جگہ قبر دخلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے اور ایک جگہ مجھے دخلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں مرزا صاحب کو خواب میں بھی چاندی کا نظر آنا فرائیڈ اور یونگ جیسے نفسیات دانوں کے لیے خاصا مواد فراہم کرتا ہے بہرحال بہشتی مقبرے کی تعمیر کا آغاز ہوا اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باگ کے قریب ہے جس کی قیمت ہزار پر سے کم نہیں اس کام کے لیے تزویز کی اب آہستہ آہستہ مرزا صاحب اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہی ہے اس قبرستان کی زمین مجودہ بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو بزرگاہ ہے اس لیے وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا اور ان متفرد مسارف کے لیے دو ہزار پیدرکار ہوگا سو کل یہ تین ہزار ہوا جو اس امام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شرط جس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حسیت کے لحاظ سے ان مسارف کے لیے چندہ داخل کرے اب ایک عجیم شرط سنیے دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا وہ اپنی جائدات کے دسمیں ہی سے یا اس سے زیادہ کی وسیعت کرے اب ایک اور شرط سنیے مرزا صاحب کون اور جزام کے مریضوں کو اس پائیو سٹار قبرستان میں داخلہ دینے سے گرے زانے لیکن وہ ان کے روپے سے بھی محروم رہنا نہیں چاہتے اگر کوئی وسیعت کرنے والا مجروم ہو تو ایسا شخص اس قبرستان میں دفن نہ ہوگا لیکن اگر وہ وسیعت پر قیم رہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے والے کو اب ایک اور عجیب شرط سنیے میری نسبت اور میرے اہل و ایال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے واقعی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو ان شرائط کی پابندی لازمی ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا مرزا صاحب کی ایک ہزار روپے کی انویسمنٹ بہت رنگ لائے اور اس طرح بہشتی مقبرے کی صورت میں مرزا صاحب اور ان کے خاندان کے لئے عامدنی کا ایک وسیع اور مستقل سلسلہ شروع ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس عمل نے قرون بستہ کے مسیحی چرچ کی یاد تازہ کر دی جب وہ باقاعدہ لوگوں کو جنت کے ساتھی فکے فروخت کیا کرتے تھے اگر پندرہ سال کی عمر میں کسی کو یہ بتا دیا جائے اور اس سے عبادہ لیا ہے ایک لی فرم سائن کرا لیا جائے کہ اگر تم تمام عمر اپنی عامد کا یہ ٹین پرسنٹ دیتے رہو گے تو تم بہشتی مقبرہ میں دفن ہو گئے اور جنت تمہیں مل جائے گی تو کون انسان ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور بات سوچے گا کم عمری میں کچھے ذہن کو یہ کہہ لیا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گا تو وہ ساری عمر جو ہے اس وشویس سرکل کے نیچے باب کر رہے گا اور یہ اختیار جماعت کو حاصل ہے کہ کسی وقت بھی وہ اس کی وسیعت کینسل کر سکتے اور یہاں تک کہ جناب میکر ربن میں بھی اس کا جب جنازہ پڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے اور یہ جماعت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو آپ کی وسیعت کینسل کر دیں اور آپ کو وہاں بحشتی مقبری نہ دفن کیا جائے اور اس وقت حساب کتاب ہوتا ہے کہا جاتا ہے اتنے ہزار اتنے لاکھ تو گے تو وہاں دفن ہے بحشتی مقبرہ رفتہ رفتہ جماعت احمدیہ کا ایک اہم ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے الفضل نے اپنی ایک اشاق میں لکھا مقبر بحشتی اس سلسلے کا ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے اور ایسا عظیم الشان انسٹیٹیوشن یعنی محکمہ ہے جس کی اہمیت ہر دوسرے محکمے سے بڑھ کر ہے لہٰذا مرزا صاحب کے دعووں سے اٹھی ہوئی اس تحریک کا انجام یہ ہوا کہ جماعت احمدیہ کا مرکز قادیان اور ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس کا جانشین ربوہ ایک مذہبی ریاست بن گیا جس میں مرزا صاحب کے خاندان کو ریاست کے وہ سب لوازم اور ایک مذہبی ڈکٹیٹر کے وہ سب اختیارات اور خوشباشی اور ایشکوشی کے وہ سب مواقع مہیا ہو گئے جو اس زبانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو مہیا ہو سکتے ہیں اس مذہبی روحانی مرکز کی اندرونی زندگی اور اس کے امیر کی اخلاقی حالت حسن بن سبا باطنی کے قلعہ موت کی یاد تازہ کرتی ہے جو پانچویں صدی ہجری میں مذہبی استبداد اور ایش و عشرت کا ایک پورسرار موسیقی 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 موسیقی